ہماری ڈسکیشن کا سب سے اہم حصہ اور سب سے اہم سیکشن یہ ہے کہ ہم نے تیاری کیا کیا کرنی ہے جن کے پاس نقشہ موجود ہے پیپر موجود ہے وہ تو ٹھیک ہے جن کے پاس نہیں موجود ان میں اس لحاظ سے بات کروں گا اگر آپ کے پاس پیپر نہیں بھی ہے تو تب بھی یہ کافی ہے سب سے پہلی چیز کہ ہم نے رمضان کے اندر روزہ رکھنا ہے دیکھیں صرف روزہ رکھنا روزہ رکھنے سے کافی نہیں ہوتا سہری افزاری کر لینے سے روزہ نہیں ہوتا بلکہ روزہ کے اندر ضروری ہے کہ روزہ سے وہ وصول کیا جائے جو اللہ تعالی ہم کو دینا چاہتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں روزہ کے کم اصم فضائل معلوم ہوں روزہ کی کیا برکات ہمیں حاصل ہو رہی ہیں اور روزہ کے کیا عداب ہیں اور روزہ کے شریع مسائل کیا ہیں شریع مسائل کے حوالے سے روزہ کے عداب کے حوالے سے آپ کو وقتاً فوقتاً چیزیں علماء اکرام سے سننے کو ملتی رہتی ہیں ہمارے درست قرآن گروپ میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں اور کچھ ضروری مسائل ہمیں ایک پیپر کے اوپر جمع کر کے وہ یہاں اس گروپ میں بھی بھیج دوں گا شریع مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے اس کے ساتھ روزہ کے فضائل اور کیا عداب ہیں اس کے لئے آپ مختلف علماء اکرام کے بیانات سنتے رہتے ہوں گے اور سنتے رہنے چاہیں گے لیکن اس کے ساتھ ایک کتاب فضائل رمضان اس کتاب کا لازمی مطالعہ کریں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے روزہ رکھنے کی جو تیاری کرنی ہے آج ہفتہ ہے اور اتوار یا پیٹ کے دن رمضان شروع ہو رہا ہے تو ہم نے سب سے پہلی تیاری یہ کرنی ہے کہ ہم نے جمعہ کے دن تک خود کو روزہ رکھنے کے لئے تیار کرنا ہے یعنی رمضان سے دو یا تین دن پہلے ہم نے روزہ رکھنے کے لئے خود کو تیار کر لینا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے شاپنگ ضروری سامان کپڑے گھر کے اندر سالن کے لئے گھر کے اندر افتاری کے لئے گھر کے اندر خجور لے کے آنی ہے افتاری کا سامان لے کے آنا ہے تو وہ سب چیزیں ہم رمضان سے دو دن پہلے یعنی روزے سے دو دن پہلے اپنے گھر کے اندر جو مینجمنٹ کا سامان ہے وہ سب کا سب رکھاؤ ایسا نہیں کہ سامون لینے کے لئے رمضان میں جا رہے ہیں شیمپو لینے کے لئے رمضان میں جا رہے ہیں چینی لینے کے لئے رمضان میں جا رہے ہیں وہ آئیٹم جو آپ کے پاس ایسا ہے جو مہینہ بھر چل سکتے ہیں وہ رمضان سے دو دن پہلے آپ کے گھر میں ریڈی ہوں فرنشٹ ہوں اور اس کے علاوہ آپ ذہنی طور پر دو دن پہلے خود کو فارق کریں کہ میں نے رمضان میں روزے رکھنے ہے تو روزے رکھنے کے لئے مجھے اپنے آپ کو بازار سے کٹنا ہے مجھے اپنے آپ کو دیگر کاموں سے کٹنا ہے مجھے اپنے جو دیگر ضروری مصروفیات ہیں جن سے میں چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اس سے مجھے اپنے آپ کو کٹنا ہے تو رمضان سے دو دن پہلے کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے الگ کرنا ہے یہ روزہ رکھنے کی تیاری کا سب سے اہم اور پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں روزے کی تیاری کے لئے کم از کم فضائل رمضان رمضان سے پہلے پہلے آپ کے مطالعے میں آ جانی چاہیے حضرت شیخ العزیز مولانا زکریہ صبر عمد اللہ کی کتاب ہے کتاب نہ ہو تو گھر میں رکھنی چاہیے فضائل عمال کے نام سے ملتی ہے اس میں فضائل رمضان ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس سے بڑھ کے کچھ اور بھی سمجھے تو حضرت انتھانوی رمضان اللہ کی ایک کتاب ہے رمضان کے حوالے سے جو میں نے ڈی وی کے اوپر بھی لگائی ہوئی ہے وہ کتابیں مطالعہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ حضرت مفتی سکروی صاحب کی کتاب ہے مفتی تقیص صاحب کی کتابیں ہیں رمضان کیسے گزارے کے عنوان سے ماہ رمضان کے فضائل و مسائل ہیں مفتی رزوان صاحب کی کتاب ہے لیکن سب کی رابعوں میں جانے کی ضرورت نہیں کسی ایک کتاب کو فوکس کر لیجئے اور جو شریع مسائل ہیں اس کے لئے آپ علماء اکرام مفتیان اکرام سے رجوع کرتے رہیں تو رمضان میں ہم نے روزہ رکھنا ہے تو روزہ پورے فضائل کے استحضار کے ساتھ رکھنا ہے وہ فضائل آپ کو دوسرے لوگ بتائیں گے علماء اکرام بتائیں گے لیکن آپ بیان سے اٹھیں گے تو بھول جائیں گے لیکن جب آپ خود مطالعہ کریں گے اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی تو اس کا ایک اثر دوسرا ہوگا صرف مطالعہ کرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ ایسا کر لیں کہ آج رات سے اپنے گھر کے اندر فضائل رمضان کی تعلیم کریں روزانہ پانچ سے دس منٹ آپ فضائل رمضان کی جب تعلیم کریں گے اس کتاب کو پڑھیں گے بچوں کو پڑھ کے سنائیں گے تو بعض دفع ایسے ہوگا کہ آپ خود بھول جائیں گے لیکن آپ کے بچے آپ کو یاد دلائیں گے کہ ابو اس کی یہ فضیلت ہے اس کی یہ فضیلت ہے اما اس کی یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ روزے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں گے جسمانی طور پر تیار ہوں گے پہلے واش میسج میں میں نے سمجھا دیئے ذہنی طور پر تیار ہوں گے جو انسان کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ کام کیا جائے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان سے پہلے دعریم دیا کرتے تھے ذہابہ اکرام کو اور رمضان سے پہلے اس طرح کی بہت سی باتیں سکھایا کرتے تھے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر کے اندر آج سے تقریباً سات دن کے اندر کتاب کے آپ چھ سات حصے کر لیں تاکہ جمعہ تک ہفتے سے لے کے جمعہ تک یہ چھ سات روز ہیں ان چھ سات روز کے اندر آپ لوگ ذہنی طور پر رمضان کے لئے تیار ہو جائیں آپ کے بچے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں بچوں کو جب پتا ہوگا کہ رمضان میں یہ یہ فضیلت ہے اور بار بار ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی تو اس سے انشاءاللہ بچوں کو فرق بھی پڑے گا فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور جس کے بچے نہیں ہیں خود اکیلا رہتا ہے یا اکیلی خاتون ہے تو اپنے طور پر مطالعہ کرے تو ایک ذہنی طور پر ہمیں سمجھ لیا کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں چونکہ ایک ترغیبی اور ترتیبی سلسلہ پتہ نہیں ہوتا اس وجہ سے ہم اپنی عبادت میں پورا زور لگانے کے باوجود بھی بعض دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک تدریج کے ساتھ اپنی عبادت کو ایک ترتیب دیں اس ترتیب کے لئے میں نے ایک چارٹ بنایا ہے اس چارٹ کو میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں دیکھیں بغیر پیپر ورک کہ آپ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے میں چارٹ اور اس طریقے سے کاغذی کاروائی کو دلی طور پر اچھا نہیں سمجھتا تھا لیکن جب میں نے اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو مجھے سمجھ بھی آگیا کہ ہم کاغذ کے اوپر لکھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے سنانچہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ وہ کاغذ پہ اس ترطیب کو نہیں لاسکتا تو وہ سمجھ لے کہ اس کا رمضان ایک اچھے طریقے سے نہیں گزر سکتا تو میں خود اس بات سے چڑھتا تھا کہ بھئی جو بات ہو انسان مانیجمنٹ سے چلے ایک لنک کاغذ اور پیپر ورک کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اس کو منیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے چنانچہ میں نے بہت سے لوگوں کے لیکچر سنے مجھے وہ اتنے زیادہ پیپر تقریباً چالیس پچاس پیپر بنا دیتے تھے اور اسی طریقے سے تقریباً تیس چالیس چارٹ بنا دیتے تھے جس کو پر کرنا ہی ایک سدد دسر بن جاتا تھا میرے پاس رکھے اگر کسی کو چاہیے کسی کو بہت ہی جارہ اس کے اندر ہو تو میں وہ بھی بھیج سکتا ہوں لیکن میں نے اس کے لیے ایک بہت ہی مختصر ترتیب بنایا یہ تین چار پیپرز میں نے بنائے ہیں ایک پیپر پہلے اشرے کا دوسرا پیپر دوسرے اشرے کا تیسرا پیپر تیسرے اشرے کا اور چوتھا پیپر ایسا بنایا ہے جو ان چاروں اشروں کو آپس میں موازنہ کرے گا کہ میں بہتر ہوا ہوں یا میرے اندر کمزوری ہے اگر بہتر ہوا ہوں تو کس درجے بہتر ہوا ہوں اگر کمزوری ہے تو میرے اندر کس درجے کمزوری ہے کون سامل کے اندر میری کمزوری ہے تو ہم نے اس ترتیب کو برطا رکھنے کے لیے تھوڑا سا ان چارٹوں کا سارا لینا ہے اور لینا ضروری ہے آپ اس کو اپنے پاس پرنٹ کروائے لیں یا اپنی ترتیب کے طبع سے اپنے پاس چارٹ بنا لیجئے ضروری نہیں ہے میں نے جو چارٹ بھیج رہا ہوں یہ بطور سیمپل ہے سیمپل کے طور پر یہ چارٹ ہے آپ اگر اس میں اضافہ کرنا چاہے اضافہ بھی کر سکتے ہیں کمی کرنا چاہے کمی بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ ترتیب وہ ہوگی جو میں آپ کو زمن کر لیجئے جتنے آپ کے گھر میں بچے ہیں ان کے لیے جتنے آپ کے گھر میں افراد ہیں ان کے لیے اس چارٹ کو ڈاؤنلور کر لیجئے اور اس کو پرنٹ آؤٹ کروا کے اپنے گھر میں جو آپ کے پڑھنے کی جگہ رہنے کی جگہ عبادت کی جگہ جو آپ کے ایسی جگہ ہے وہاں چپکا دیجئے اور ایک گھر میں جب ماحول بنا ہوگا تو چارٹ کے پہلے ہی دینے سے آپ کو فرق بھی پڑے گا اور چیزوں کا فائدہ بھی ہوگا اور نظر بھی آئے گا اب ہم دوسرے اس سے کی طرف جاتے ہیں رمضان کے اندر ہم نے نماز کی کیا ترتیب رکھنی ہے